جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نائنٹی پورٹی سیون سے جب یہ خطہ تقسیم ہو رہا تھا تو بدقسمتی سے ایک مسلمان اکثریتی علاقہ جس کو کشمیر بھی کہتے ہیں اور ہیدر آباد دکھن بھی تھا یہ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور یہ اصول طے ہوا تھا کہ جس جن علاقوں میں جو جو قومیں بستی ہیں ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ مسلم اکثریتی علاقوں میں یا ہندو اکثریت علاقوں میں ہندوستان میں یا پاکستان میں شامل ہوں کشمیر کیونکہ ایک اس کی جغرافیکل ایک حیثیت تھی اور بہت بڑا ایک علاقہ تھا اس کا حکمران ایک ہندو پندت تھا اور اس کی اکثریت جو تھی عوام کی وہ مسلمان تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے اور یہی طے کیا گیا تھا کہ ان اکثریت رائے سے جو بھی کشمیری فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکیں اور اس کو اقوام متحدہ نے بھی ایکسپٹ کیا اور وہاں پہ ایک قراردات پیش ہوئی مگر بدقسمتی سے آج تک اس میں عمل درامت نہیں ہو سکا اور آج جو ایک فیصلہ ہوا ہے جو ایک آرٹیکل تری سیونٹی انڈیا کے آرٹیکل آئین کے آرٹیکل تری سیونٹی کے تحت کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت تھی جو انڈیا کے کسی اور علاقے کو حاصل نہیں تھی بدقسمتی سے پوری دنیا میں اس وقت جو مذہبی جنونیت نے پچھلے دو دہائیوں سے پوری دنیا میں ایک لہر آئی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہندو مت کا سہارہ لیا اور ہندو اکثریت کو اس طرف راغب کیا کہ وہ اس کو میجارٹی ووٹ دیں اور ایک میجارٹی کی حکومت وہ بنا سکے وہ اس میں مہدی صاحب کامیاب ہوئے اور ہندوستان کے اکثریت پارلمنٹ کی ان کی جماعت کو ملی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس ہندوستانی جمہوریت کا ذکر کیا جاتا تھا اس کی جو خوبصورتی جمہوریت کی بات کی جاتی تھی اندیا کے اندر پوری دنیا کے اندر آج اس کا ایک حکمران جنونی ایک مذہبی وزیراعظم مہدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ایک خطے کا بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی ہے اس کی ایک قوت ہے اس خطے کے اندر اس کی ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے تو اس کا سربراہ ایک مذہبی جنونی کا ہونے کا مقصد بدقسمتی اس خطے کی کہ آج اس نے یہ قدم اٹھایا ہے اور میرے خیال میں وہ اس خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے مگر ہمیں افسوس ہے کہ آج جس جمہوریت کی وہاں بات کی جاتی تھی آج اسی اسمبلی نے یہ قراردات پاس کی ہے کیا مولانا آزاد اور اسی جیسے مسلمان ہندو جمہوریت پسند گاندھی کے ملک کے اندر آج وہ فیصلہ ہوا ہے جو اس خطے کو جنگ کی آگ کی طرف دھکیل رہا ہے مولانا صاحب نے ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ نہ کرے کہ اس خطے کے اندر اگر جنگ لگتی ہے تو دو عرب لوگ ایٹمی جنگ سے ختم ہو سکتے ہیں مولانا صاحب میں نے ایک دو آٹیکلز پڑھے مجھے تو اس کا زیادہ علم نہیں ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنی بڑی جو دو ایٹمی قوتیں ہیں اگر ان میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ جنگ لگتی ہے تو پوری یہ دنیا یہ قرآن عرض سات دن کے اندر اندر تباہ ہو جائے گا تو پھر اس کشمیر کا حکمرانی کو نہ تو ہندوستان کو فائدہ پہنچے گا نہ پورے اس دنیا کے جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے یہ پوری دنیا اس تباہی کے سامنا کر سکتی ہے تو ہمیں اس پہ بڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو پاکستان ہمیشہ کرتا ہے ایک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود جو ہمیشہ ہندوستان ہمارے اوپر دشت گردی مسلط کرتا ہے ابھی بھی میری رائے ہے اسمبلی کی ایک قراردات پاس ہونی چاہیے اقوام متحدہ کے نام پہ دنیا عالم اسلام کے نام پہ کہ ایسے حالات کو ڈیفیوز کیا جائے ان صورتحال کو جو شاید جو آج ہمیں تو زیادہ علم نہیں ہے نہ ہمیں بریف کیا گیا ہے نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ایسے صورتحال میں ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس بھی سپیشلی طور پہ جیسے انہوں نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے دونوں اہوانوں کا اسی طرح چاروں صوبائی اسمبلیوں کو بھی بلا کے ایک بریفنگ دی جاتی ہے ہمیں صورتحال سے فوراً جو موجودہ کرن سچویشن ہے اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان اس پہ ہمیں بریف کیا جاتا ان کیمرہ بریف کیا جاتا یا اسمبلی کے اندر بریف کیا جاتا تاکہ ہم زیادہ بہتر اپنا اپینین اور رائے دے سکتے جو آج نہیں کیا گیا اس کو اس طرح کے حالات اللہ نہ کرے کہ آئندہ کبھی ہو یا اس سے زیادہ سنگین صورتحال بنے تو ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے نیشنل اسمبلی سینیٹ ہمارے لئے بہت قابل عزت قابل احترام ہے کیونکہ بہت بڑے ایوان ہیں ان کا حق ہے مگر یہ ہمارا بھی ہے کہ صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے اب آپ دیکھ لیں کہ تری سیونٹی کے ختم کرنے سے کیا صورتحال اس وقت خطے کی ہے تو صوبوں کو بھی اپنے اعتماد میں ان کو لینا چاہیے اور میں یہ قراردات جو ہمارے دوستوں نے پیش کی ہے اس میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی شامل کیا جائے اس کو بھی پی ٹی آئی کو بھی حصہ اس کا بنایا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایوان ایسے ایک قراردات پیش کرے اقوام متحدہ کی طرف سے ہماری ترخواست جائے یہاں سے اس حاؤس کی طرف سے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس مسئلے کو ٹیبل پہ لوگوں کو بلایا جائے دونوں ملکوں کو بلایا جائے اس خطے کے لوگوں کو اور امریکہ ریشیا جیسے سپر طاقتیں وہ اقوام متحدہ ان کو بلائے ان کو بٹھائے اور اس کے بعد کوئی ایسے نتیجے بے پہنچیں کہ یہ خطہ اس جنگ کی تباہی سے بچ سکے سکے